ان کے چانل سے جورے رہنے اور نئے آنے والی ویڈیوز کے آلٹ حاصل کرنے کے لئے نیچے سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن اور گھنٹی کے آئیکن کو ایک ایک بار ضرور دباہ دیں عوض باللہ حمد شہطر الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہے بڑا دیفرہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے اللہ تعالی نے بھی جب کسی کا امتحان لینا ہوتا ہے تو وہ اسے امتحان سے اجمائی سے گزارتا ہے اور ہم جب تیچرز نے بھی بچوں کا امتحان لینا ہوتا ہے تو ہم بھی انہیں عربائش سے اور امتحان سے گزارتے ہیں تاکہ جان سکیں کہ ہم نے جو بچوں کو پڑھایا ہے اس میں ایتی سر تک کلام جاؤں گئے ہیں اور بچے ایتی سر تک اس کو سیکھ سکیں ہیں جو ہم نے ہم کو سکھانا ہے تیچرز کو عام طور پر پیپرز بنانے کا پرلاؤں ترکیش آتا ہے تو وہ پیپر ایسے بناتی ہیں کہ وہ یاد کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے دمانہ تعلیمی میں جو پیپر دیئے تھے وہ پیپر کیسے ہوتے تھے تو ان کو یاد آتا ہے کہ اس سوال کچھ پیپر کے اندر ایک ایسے کا سوال ہوتا تھا کچھ راموشلس کے سوال ہوتے تھے کچھ اور کچھ سوال ہوتے تھے کچھ ایم سی کیوز ہوتے تھے کچھ ایم سوال ہوتے تھے کچھ فیلی دیگلیکس ہوتے تھے تو وہ ان سوالوں کو یاد کرتی ہے یا کرتا ہے اور پھر اسی طرح سے وہ ہی اسی کیوز سوالات اپنے پیپر کے اندر شامل کرتی ہے ان سوالوں کو سوچ کرتی ہے اگر آپ بھی ایسے ہی اندھیانی پیپر بنا رہے ہیں تو آپ ایک موسر اور ایفیکٹیو اندھیانی پیپر نہیں بنا رہے ہیں موسر اور ایفیکٹیو اندھیانی پیپر کیسے بنایا جا سکتا ہے آج ہم اسی ٹوپک پر بات کریں کہ موسر اور اندھیانی پیپر کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور وہ اس کو کیسے بنایا جا سکتا ہے موسر ایمتہانی پیپر بنانے کے لیے یا موسر ایمتہانی پیپر بھی یہ کچھ بڑائی ہیں کہ جن سے گزر کر ایک موسر اور ایفیکٹیو اندھیانی پیپر بنایا جا سکتے ہیں ان کے پر ہم ترتیبہ بات کریں اور ان کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش پہ کریں پہلا نمتہ ہے جس کے اوپر پہلا نمتہ ہے کہ ہمیں جس سے جائدہ لینا ہے ایمتہانی پیپر بنانے سے پہلے کہ ہم نے کتنے کورس میں سے کتنے کورس میں سے ہم نے اسیسمنٹ کرنی ہے کتنے کورس میں سے پیپر بنانا ہے بہت ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ ساوی شروع کے اندر ہم نے اتنا کورس پڑھا دینا ہے لیکن کچھ ہنگوہاتی منا پر ہم وہ سارا کبر نہیں کرواتے ہیں یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات میں چیز نہیں ہو گئی اور ایک آخر چپٹر اس طرح کے اندر ہم نے شامل کر دیا تو اس کی وجہ سے کورس ہے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے یادہ لینے کی ضرورت ہوگی کہ ہم نے کتنا کورس پڑھایا ہے اور کتنے کورس میں سے ہم نے پیپر بڑھانا ہے اب یہ جو مقات ہے یہ سب سے اہم ہیں ایک موسر اور ایفیکٹیو پیپر بنانے کے لیے یہ دو پائنس جو ہیں جس میں اکثر ٹیٹرز بلتی کرتے ہیں ان کو دو پائنس جو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے اور ایک موسر ٹیپر کے لیے یہ دو مقات کو مددے غضر رہنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور اسی کو مندرہ تفسیر سے سمجھنے کی کوشش کریں اگلا پائنٹ ہے اسیسمنٹ اوبجیکٹس کہ ہم نے جو کورس پڑھایا ہے اس کے اوبجیکٹیوز کیا جو کورس ہم نے سکھایا ہے اس کے ایس ایل اوز کیا سٹوڈنٹ لرننگ اوٹکمز کیا تھے ہم نے جب جو کچھ بچوں کو پڑھایا ہے اس کے لرننگ اوٹکمز اور آپجیکٹیوز ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس لیسن کے ذریعے سے کس ٹوپک کے ذریعے سے کس ٹیپٹر کے ذریعے سے یعنی فٹیس کیا سکھایا تھا کیا آپ اس لیسن کے ا اوبجیکٹیوز دیں یہ ہمارے زہن میں کلیئر نہیں ہونا چاہیے جو اس لیسن کے یا اس ٹوپک کے اس لسنہ آٹکمز دیں یہ آپجیکٹیو سے امتحان کے اندر ہم انہی کو چیک کرکے ہیں کہ جو ہمارے آپجیکٹیو تھے کیا ہم ان امجیکٹیوز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کیا ہماری سیڈنٹس وہ سیکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو امتحان میں ہمیں یہ ہی چیک کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ہر لیسن کے اندر جتنے بھی اس کے امجیکٹیو سے وہ ہمارے ذہن کے اندر ہونے چاہیے وہ ہمارے مدر انہی کو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے مثال کے کارگر میں ایک ساتھا سے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ this is an apple اب یہ ایک من کو ساتھا تھا جنگا ہے چھوٹا تھا جنگا ہے چھوٹی کلاس میں ہم پڑھا رہے ہیں آمدور کے ٹیچلیں اس جنگرے پہنسے رٹھا لے گی ہیں لیکن اگر ہمیں لیکن ہر جنگرے کے ہر چیز میں اپنے ایک learning outcomes ہوتے ہیں یا objectives ہوتے ہیں اس جنگرے کے حق سے بھی ہم کئی چیزیں سکھا سکتے ہیں مثال کے لئے پہ ہم کس کا concept سکھا 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 ہم article entry use سکھا 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 ہم چار چیزیں اس ایک چھوٹے سے سینٹر سے الگ الگ سکھا 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 اگر ہمیں ہمارے objectives نہیں بتا ہوں گے تو ہم اس اپنے کو جنگرے ڈالے گے this is an apple this is an apple لیکن اگر ہمیں پتا ہوگا کہ ہم جنگرے دسک کا concept نہیں گا ہے تو ہم دسک کے اوپر زیادہ infe science کریں گے اس کو زیادہ سمجھائیں گے بچے کو اس کی زیادہ مثالیں دیں گے اور جب ہم امتحان لے رہے ہوں گے تو ہم دسک کے کو ہی چیک کریں دسک کے لحاظ سے ہی امتحان کے اندر سوال شامل کریں گے کہ ہم چیک کر سکیں کہ آیا کہ بچے کو دسکا یوز آ گیا یا نہیں آ گیا اس طرح ہم اس کو ایوز سکھا تھے ان کا یوز سکھا تھے ان ایک آرٹیکل ہے ہم اگر ہمارا اگر ہم نے اس میں اگر مورا پہل پر یہ تھا اس جنگلے کے ذریعے سے ہم نے بچے کو ان کا یوز سکھانا تھا آرٹیکل کا یوز سکھانا تھا تو اب ہم اسی پہ دلدہ پتبجہ رکھئے ان کی اوپر وزارے پاکیشنوں کو کوئی سرسری سا لے گے اور اس کی زیادہ بسا لے گے اور جب ہم امتحان لیں گے تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے اس جنگلے کے ذریعے سے بچوں کو آرٹیکل سکھایا ہے تو ہم امتحان کے بھی سوال شامل کریں گے اس اینگل کو چیک کرنے کے لیے ہی شامل کریں گے تو اسیسمنٹ اوپجیکٹیوز تو ہمیں اپنے سارے جو سوالات ہیں جوزنے کی چپٹرز ہم نے چیک کرنے ہیں چیک کرنے ہیں جب پیپر بناتا ہے ان کو اسیس کرنا ہے ان کے ہمیں اوپجیکٹیوز تردی بار پتا ہونا چاہیئے اگر ہم نے محصر اتحانے کے پر بنانا ہے اگر آپ کو اوپجیکٹیوز پتا ہوں گے یہ آپ کی ٹیچنگ کے اوپر بھی ایفیکٹ کرے گا آپ کی ٹیچر کو بھی محصر کرے گا پھر آپ جب آپ کو آپ کی اوپجیکٹیوز پتا ہوئے کہ آپ نے اس لیسن سے یہ چیزیں بچے کو سکھانی ہیں تو آپ انہی چیزوں کو زیادہ بچہ دیں گے اس کی زیادہ مسائلے دیں گے اور جو لرننگ آؤٹکمز ہیں سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکمز ہیں ایسا لوگ ہیں وہ بھی آپ آپ کے سامنے ہوں گے تو بچے کو آ گیا یا نہیں آ گیا آپ اسی کو بچے کریں گے اسی بھی توجہ رکھیں گے تو اگر آپ کے ایسیسمنٹ اوپجیکٹیوز آپ کے سامنے ہوں گے پھر آپ محصر اتحانی پیپر بنا پائیں گے اور یہ ٹیچنگ کے دوران بھی آپ کو وہ آپ کی ٹیچنگ کو بھی محصر کرے گا اور اکثر جو اچھی کامپنیز ہیں پبیشرز ہیں بکس کی انہوں نے دیئے لرننگ آؤٹکمز یا آؤٹکمز جو ہیں یا تو بک کے شروع میں دیئے ہوتے ہیں یا اسی پیچ کے پر وہ پار یا نیچے دیا ہوتا ہے کہ اس پیچ کے ذریعے پیاس کھانا ہے آؤٹکمز پیاس کھانے ہیں اور بہت پبیشر جو ہیں وہ اس کے لیے لگ سے ٹیٹر گائید دیتے ہیں اور وہوں نے اپنی سٹیٹر گائید در اپنے یہ اپجیکٹیوز دھیئے ہوئے ہوتے ہیں تو لہٰذا اگلی چیز جو ہے ہمیں اس کا پتہ بنا چاہیے وہ اسیسمنٹ اپجیکٹیوز ہیں کہ ہم نے کیا چیز ایسیس کرنے ہیں وہ اپجیکٹیوز کیا ہیں جو ہم نے ایسیس کرنے ہیں جن کے لیے ہم نے پیپر کے اندر سوال شاہر کرتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے اپروپریئیٹ ٹیسٹ آئیٹمز ٹیسٹ آئیٹم جاتے ہیں ٹیسٹ آئیٹم کن چیزوں کن سوالوں کو کہتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم کسی بھی اپجیکٹیوز کو چیک کر سکتے ہیں ایسیس کر سکتے ہیں انتہانت کے در راغ پوسٹن یہ بھی ایک ایسیسمنٹ آئیٹم ہے شارٹ پوسٹن یہ بھی ایک ایسیسمنٹ آئیٹم ہے ایم سی کیوز یہ بھی ایسیسمنٹ آئیٹم ہے ٹو فالس یہ بھی ایسیسمنٹ آئیٹم ہے لیبلنگ کرنا یہ کی اسیسمنٹ آئیٹم ہے اس طرح پر حریکن یہ ہمارے پاس چاریس قسم کے اسیسمنٹ آئیٹم کی اپنیشتی ہیں ہم ایک ہی چیز کو مختلف ٹیسٹ آئیٹم کے ذریعے سے چیک کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے ایک نائز کلاس میں سبق ایسا چیز ہوں گئی جس میں ایک بچہ ہے جو اپنی خانہ سے میں لے کے جا رہا ہے ایسا دن وہ دیکھتا ہے کہ خان صاحب پوریسوار میں گیرا ہوا ہے اور وہ خان صاحب کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں اور خان صاحب کو پکڑ کے اس لئے کے جا رہے ہیں خان صاحب نے ایک بنیے سے کرس لیا تھا وہ کرس نہیں یادر کر سکا اور اس کی بنیادہ اس نے اس پر قیس کیا اور وہ بنا کرس اندار نہیں کر پا رہا ہے اور وہ بچہ علیم جس کا نال ہے وہ اپنی نوپی بیش گرر اس کی مدد کر دیتا ہے اور اس کا آثفر کر س communist پر نقصہ کر دیتا ہے تو یہ ایک سبق کا خلاصہ ہے اب ہم اگر اسی سبب کی تفہیم کو چیک کرنا چاہیں تو ہم مختلف ٹیسٹ آئیٹم کے ذریعے سے کچھ میں نے آپ نے نام لیا اپنے سامنے کچھ ایک پوری ریسٹ ہے تقریبوں چالے پچاس یہ بھی ہم آپ کو دے دے گئے میں سے کسی بہت سارے ٹیسٹ آئیٹموں کے ذریعے آپ اس ایک ہی سبب کی تفہیم کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی تفہیم کو چیک کرنا چاہتے ہیں ہم اس کا فراسہ بھی نہیں پاسکتے ہیں ہم اس کو اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ جس بچے نے خان سامنے مدد نے اس کا کیا نام تھی پورو اس خان سامنے نوچ بچوں پکڑے کے بھی لیا تھی ٹھfrسیں ان کی طرح کار بنیا تھی اس طرح سے ہم مختلف شرام کے ذریعے سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں ہم دیٹیل کسٹیں گے بتائیے کہ خان سامنے گا کہ خان سامنے قولیس پکڑے کے لیا تھی اس کی پیچھے کیا وجہ آتی وہ ڈیٹیل گوشٹر کی صورت میں بھی ہم اس کو تفسیر سے لگیں تو ہم اس کو ڈیٹیل کی صورت میں بھی اس کو بچوں سے کھون سکتے ہیں ہم اس کو پروف آلز کے شکل میں بھی دے سکتے ہیں سال کے طور پر کہ خان صاحب کی مدد جبار نے کی صحیح غلط جو حویس میں جو صحیح ہوگا بچوں اس کو ٹھیک کرے گا اسی چیز کو ہم ایم سی کیوز کی شکر میں بھی کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کی مدد کی دیپار نے خانج نے علیم نے آپ اسی بڑی بڑی چوائس ہو گیا ہم اس کو فلیل دی بلینک بھی دے سکتے ہیں بلینک چھوڑ دیا علیم کی خان صاحب کی مدد ریش نے کی اب وہاں گے علیم آئے مانا ہم نے ایک ہی چیز کو مختلف ٹیسٹ آئیٹم کے ذریعے سے چیک کیا اب یہ تیہ کرنا ہم کیچرز کا کام مدد ہے کہ کس اوبجیکٹیو کو چیک کرنے کے لیے کون سا ٹیسٹ آئیٹم بہتر ہے مانا اب دوسری چیزوں میں کسی چیزوں پر کام کرنے کی ہے کہ ہم نے اوبجیکٹیو سیک کر لیے کون سا ٹیسٹ آئیٹم زیادہ دیتر ہے یہ سیک کرنا ہے ہم نے تو جس اوبجیکٹیو کو چیک کرنے کے لیے جو ٹیسٹ آئیٹم زیادہ بہتر ہوگا اس کے لیے ہم وہی ٹیسٹ آئیٹم چوز کریں گے تو ہم ایسے دردیشن کا پیپر بناتے چلے جائیں گے کہ ہم یہاں کہ ہم نے ایک بار پر سمجھیا ہے کہ ہم نے ایک سکور سیٹ کر لیا اس میں سے اتحان لینا ہے اوبجیکٹیو سیٹ کر لیے اب جو جو اوبجیکٹیو سیٹ ہم نے کیے ہیں اس میں سے اتحان لینا ہے مثال کے طور پر ہم نے ایک اوبجیکٹیو جکھا کوسٹن نمبر بن رکھتا کہ یہ اوبجیکٹیو ہم نے چیک کرنا ہے اس کے لیے ہم نے کوسٹن شامل کیا کوسٹن نمبر بن اور اس کے لیے کون سا ٹیسٹ آئیٹم بھی ہندر ہے وہ کو تیار کیا اور اس کے لیے ایک سوال اس کے اندر اپنے پیپر میں شامل کرنے اب ہم دوسرے کوسٹن کیو پر آ جائیں گے یا دوسرے اوبجیکٹیو پر آ جائیں گے کہ ہم نے دوسرا اوبجیکٹیو کون سا چیک کرنا ہے دوسرے پار اس کے لیے دوسرا کوسٹن پھیکھیں گے کوسٹن نمبر 2 اور اس کوسٹن کو اس اوبجیکٹیو کو چیک کرنے کے لیے کون سا گھرائیٹر بہتر ہے ہم یہ سیک کریں گے جو بہتر اس کے لیے ہوگا اس کا ہم سوال اس کے اندر شامل کر دیں گے پھر ہم اپنا ٹیسرا سوال اس میں شامل کریں گے پیپر میں کہ اب اپنے حاضرہ کون سا اوبجیکٹیو ہے جو ہمیں چیک کرنا ہے وہ سب ٹیکٹیو کو سامنے رکھیں گے ٹیسٹ آئیٹرم اس کے لیے مناسب کون سا ہے اب وہ سیکٹ کرے گے اور ٹیسرا سوال اس کے تر اپنے پیپر میں شامل کر دیں گے اس طرح سے جتنے اوبجیکٹیو ہم نے ہمارے پورس میں سے چیک کرنے ہوں گے وہ باری باری ہم سیکٹ کر دے جائیں گے اور اس کے مطابق ہی ٹیسٹ آئیٹرم سٹ کر دے جائیں گے اور ہی باری باری سوالہ جو ہیں وہ پیپر کے اندر شامل کر دے جائیں گے اس طرح سے ہم جو اوبجیکٹیوز ہیں ہماری پڑھائی کے انہی چیزوں کو انتحان میں چیک کر سکیں گے کہ آیا بچے نے جو کچھ ہم نے سکھانا تھا وہ بچے کو کرنا آ گیا یا نہیں آ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں لگے پورس اس طرح سے آپ جتنے جتنے اوبجیکٹیوز چیک کر دے جائیں گے انہی سوالہ پیپر میں شامل کر دیں گے اب ہمارا جو پیپر بنے گا وہ ٹو دی اوبجیکٹیوز ہوگا اور اس کے لئے ٹھیک ٹھیک ہم assessment کا لوگ test item ہے وہ اس کے اندر سوال کے لئے اس سوال کے ذریے سے جو ٹھیک ٹیسٹ آئٹر ہوگا اس کے ذریے سے ہی اس اوبجیکٹیو کو چیک کر دیں گے سوالہ کے تقدیب ہم نے بنا لیے سارے اوبجیکٹیوز کے لئے ہم نے سوالہ شامل کر دیں گے یہ پیپر کے اندر اب اگلا مرگا یہ ہے کیا ہے اس کی کیا ہونے چاہیے کہ پیپر جو ہے good number distribution آپ اس کے در number distribution کے مرگا ہے کہ ہم نے کیسے اس کو numbers allot کریں numbers allot کرنے کرتے ہوئے ان میں دو چیزوں کو مجھے نظر رکھنا چاہیے number 1 جو سوال جتنا زیادہ اس کے اندر matter ہے کتنا زیادہ اس کے لئے content ہے کتنا زیادہ اس کے لئے time ہے اس کے لحاظ سے ہم ان کی numbers allot کریں گے اور ان کو برپال جلی کریں گے پڑا پڑا کریں گے جتنے نمبر کا پیپر ہے اتنے نمبر کے سارے سوالہ کے بننے چاہیے سارے پورے پیپر کے ہم نے نمبر سیکھ کر لیے پورے پیپر کے کچھ سوالہ ایسے ہوتے ہیں جن کے طرح further distribution ہوتے ہیں ایک سوالہ ہم نے کیا اس میں شاپ پسٹر سے دے دیا انہیں ترک سے پانچ سوال رکھتے ہیں اس میں بیپی پیپی پیپ دس نمبر کا ہم نے مثال کے پر پر اس کو رکھ دیا اگر کوئی چیچر اس کو نو نمبر کا کر دے اس کے نو نمبر کر دیئے اب اس کی further distribution جو ہے یہ ایک سوال وہ کتنے نمبر آڈاٹ دیا ہے اگر کو ہم دس نمبر رکھتے ہیں تو دو نمبر کا ہر سوال ہو گیا لیکن اگر کوئی چیچر اس کے نو نمبر کر دے تو اب اس کی further distribution جو ہے وہ مزید مشکل ہو جائے تو لہٰذا ہمیں ایک دو نمبر اس کی size کے لحاظ سے time کے لحاظ سے content کے لحاظ سے جیسا سوال ہے اس کے لحاظ سے ٹھیک ٹھیک کا log کرنے کے نمبر دو ایسے سوالات جن کی further distribution ہو رہی ہو تو ہر نمبر کو ایسے ہر سوال کو ایسی ترے نمبر پلاؤٹ ہونے چاہیے کہ جب ہم marking کریں تو ایک سوالات بچے نے غلق کیا ہے اب 9 کے دو کردس کے لحاظ سے تو دو نمبر ہم کھاڑ دیں اس کے لحاظ سے لیکن 9 کے لحاظ سے کی طرح نمبر کھٹے اب یہ اس کی further distribution ہو سکتا ہے تو ایسے نمبر پلاؤٹ کرنے چاہیے کہ اگر further distribution کرنی ہو تو وہ گناہ پر تقسیم کی جا سکے پلاؤٹ ہونے چاہیے تو لہٰذا نمبر distribution میں مجھو چاہیے نمبر 1 کہ ٹھیک نمبر دیے جائے ہر سوال کے لحاظ سے جتنا پلاؤٹ ہو اتنے نمبر نمبر دو اگر اس کو further distribute کرنا ہو تو وہ ایسے نمبر ہونے چاہیے کہ وہ properly اور برابر سے برابر لی برابر ہی اس میں ہر سوال کو الارٹ کیے جا سکے اگرہ پائنٹ ہے مجھ ٹائم آپ کا ٹائم کے لحاظ سے پیپر بھی موسٹر پیپر منا چاہیے آپ نے پیپر کا ٹائم تو رکھ دیا 3 گھنٹے کا بچے پیپر 1 گھنٹے میں ختم رکے پیٹھ لے یا آپ نے ٹائم رکھا 3 گھنٹے کا بچے تو 3 گھنٹے میں بھی 10 گھنٹے میں جیدہ سوال ڈال دیا تو یہ گوڑ ٹائم پیپر نہیں ہوگا آپ کو اپنے ہر ٹائم کا خانہ بنا رہے ہیں اور ہر سوال کے آگے ہم ہم اس کے نمبرز الارٹ کریں ٹائم الارٹ کریں کہ ہر سوال کہ ہم نے اتنے نمبر رکھے 10 5 15 جتنے نمبر سے سوال ہے اس کے لحاظ سے ہم اس کے لحاظ سے ہم اس کے الارٹ کرتے کر لیں اب اگلا منہ ہے ٹائم کا ٹائم کے لحاظ سے ہم یہ دیکھیں گے جو آپ کا ٹائم پیپر ہے وہ نہ تو زیادہ جلدی ختم ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کو زیادہ ٹائم رہنا چاہیے کہ بچے کوئی پر کو کریں نہ سکیں ہمیں ہر سوال کو ایسٹیویڈ ٹائم الارٹ کرنا چاہیے اور اس میں نظمتیں نظر یہ رکھنا چاہیے کہ ایک ناروڑ بچہ سب سے اچھا بچہ نہیں نہ سب سے نکمہ بچہ ایک کلاس کے اندر اگر 20 بچوں کی کلاس ہے پانچ شے بچے ایکسٹرارورنری ہوتے ہیں دس بارہ بچے ایبریج ہوتے ہیں ناروڑ ہوتے ہیں تین چار پانچ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بلکل چھلو ہوتے ہیں تو ہم یہ ایبریج والوں کو باتے رہے کرتے ہوئے کہ ایبریج بچے اس سوال کو کرنے میں کتھنا ٹائم دے لیں گے مثال کہ اس کو 20 منٹ لیں گے اس کو 30 منٹ لیں گے اس کو 10 منٹ لیں گے اینکے اوپر ہم نے اپنے پورے پیپر رکھائیں نوٹ کر لینا ہے چیک کر لینا ہے کہ ایکچوال ٹائم کے پیپر کا اس سے نہ بہت زیادہ جید نہیں ختم ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ دیر سے ختم ہونا چاہیے ایبریج بچہ جو ہے اس کے مجھے رہے در رکھتے ہوگی کہ یہ ایبریج بچے میں ایبریج بچہ کر لیں اچھا بچہ جو ہے وہ وہ جتی کر لے گا اس کو اپنا جو رواد دیکھ لے گا ریجر کر لے گا ایوریج بچے کو بھی بڑا ٹائم مل جائے گا اور جو سلو لگنے پنچا ہے وہ بھی کچھ اس کو ٹائم مل جائے گا وہ بھی قریب قریب اس کے پہنچ جائے گا تو لہٰذا اگلی خصوصیت جو ہے اس کو کوٹ ٹائم ہونا چاہیے پیپر کو اور ٹائم آپ ہر ایک سوال کو لکھ کے چیک کریں اڈاپٹ کر کے چیک کریں کہ ہر سوال اٹھے ہو کتنا ٹائم لے گا اور اس کو ایوریج بچے کے لحاظ سے اگلا مرلا ہے کمپوزنگ اور بھی سیڈنگ کا جو کمپوزنگ پہ لیے جائے گا آپ بھی سیڈ کیے جائیں گے اور وہاں پہ اس کو ٹھیک طرح سے اس کو کمپوزنگ کی جائے اور بھی سیڈنگ کی جائے اور ریڈیٹنگ اور پروف ریڈیٹنگ کس چیز کو نمائیہ کرنا ہے کس چیز کو درہ شور رکھنا ہے چھوٹا رکھنا ہے اور یہ پیپر کا سب سے اہم مرلا ہوتا ہے پھر ٹھیک پروف ریڈنگ کی جائے ٹھیک اس کی ایڈیٹنگ کی جائے اگر ٹھیک سے پروف ریڈنگ نہیں کی جائے گی بہت ساری خامیاں پیپر کے در رہ جاتے ہیں اگر ایسے غلطیاں پیپر میں رہ جائے گی تو یہ کینگی دور بھی یہ نائی دارے کے لیے اچھا ہے پر ترچوں کو بھی اندھان کے در مشکل پیش کریں گے تو ڈیا چیچرز اگر ہم ان مرائے کو سامنے رکھتے ہوئے اور دو کانٹسک سے جدہ ہے اسیسمنٹ اوبجیکٹیو اور اپنا پیپر بناتے ہیں تو ہم ایک ایک ایفیکٹیو پیپر بنا سکتے ہیں جو اپنے اوبجیکٹیو ہوگا اور جو اکارڈنگ کو دی ایس ایل اوز ہوگا اور اس طرح سے ہم پیپر بنائیں گے تو ہم ایک محصر دہانی پیپر اپنے بچوں کے لیے تیار کر سکتے ہیں اس طریقے کوئی نہیں کوئی سوچ نہیں جو ہم نے شروع میں بات کی کہ ایک سوال یہ ہوتا ہے ایک سوال یہ ہوتا ہے ایک سوال یہ ہوتا ہے ان چیزوں کو بدے نظر اکھائیں اب اپنے کیا ہے کس کو چیک کرنا ہے کیا سر نہ BR 있는 outcome ان کو چیک کرنا ہے ان کو سامنے رکھنا ہے کس اےں اس اس خاز تیارو چیک کرنے کے لیے کونسا سوال اپرو پریٹ ہے کونسا سوالہ جیتر ہے کونسا سوال ہے آپ کو سبز فق saved یہ اپنی رید ک Riets alone سوالات ہم شامل کر جائیں گے اتنے بھی objective check کرنے ہوں گے اُترے کام سوالات اس کو شامل کر جائیں کر لیں گے اگر numbers بڑھ رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں اس کے لیان جاندوں nigo نمبر سوالات کو کم کر لیں گے زیادہ کر لیں گے اور اس طرح اگر time کم ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے پس time بڑھ رہا ہے تو ہم سوالات کم کر لیں گے اگر time short پڑھ رہا ہے کم پڑھ رہا ہے مشاہدی فرشل ہی کتم ہو رہا ہے تو ہم سوال اس طرح سے آنٹس کو ہیڈ کرتے گے یا ٹیسٹ آئیٹم کو چینج کرتے گے جیسے کہ Proof of Arts, MCQ یہ بہت بڑھنا ہے Descriptive جو سوالات ہوتے ہیں ایک بڑھنا ہے زیادہ لیتے ہیں کہ ہم لاپس کوسٹرز کو اس کے لئے شامل کر سکتے ہیں چھوٹ کوسٹرز کو شامل کر سکتے ہیں تو اس طرح کے سوالات کو شامل کر کے اس کے ٹائمز کو چینج کیا جا سکتا ہے بڑھایا جا سکتا ہے کوئی ہے جا سکتا ہے تو ہم سات پائنٹس کو مکرم مدنے جنگا ہمیں ایک پیپر بنائیں گے تو ہمیں بہت سر امتحانی پیپر بنا سکتے ہیں امید کرتا ہم کہ آج یہ سوٹ شاپ کے بعد آپ ایک بہت سر امتحانی پیپر انشاءاللہ بنا پائیں رہی سن کے چانل سے جورے رہنے اور نئے آنے والی ویڈیوز کے آلٹ حاصل کرنے کے لئے نیچے سوٹ رنگ کے سبکرائب بٹن اور گھنٹی کے آئیکن کو ایک ایک بار ضرور دبا دیں موسیقی